نیوز سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کا نام غیر مشروط ای سی ایل سے نکلوانے کا کیس اور عدالت نے کیس کی سماد کل کرنے کا حکم دے دیا کیس کی مزید سماد کل گیارہ بجے ہوگی نواز شریف کے وکلا نے سماد کل کرنے کی استعدا کی ہے عدالت نے وکلا کی استعدا منظور کر لی آپ کو بتائیں نواز شریف کا نام غیر مشروط ای سی ایل سے نکلوانے کا کیس ہے اور عدالت نے کیس کی سماد کل کرنے کا حکم دے دیا ہے کیس کی مزید سماد کل گیارہ بجے کی جائے گی اور نواز شریف کے وکلا نے سماد کل کرنے کی استعدا کی اور عدالت نے وکلا کی استعدا کو منظور کر لیا ہے اور اب کل کیس کی سماد کی جائے گی نواز شریف کا نام غیر مشروط طور پر ای سی ایل سے نکلوانے کا یہ کیس ہے اور عدالت نے کیس کی سماد کل کرنے کا حکم دے دیا ہے کیس کی مزید سماد کل گیارہ بجے کی جائے گی نواز شریف کے وکلا نے سماد کل کرنے کی استعدا کی تھی عدالت نے وکلا کی استعدا منظور کر لی اور آپ کو بتائیں کہ ای سی ایل سے نام نکلوانے کا یہ کیس تھا اور عدالت نے کیس کی سماد کل کرنے کا حکم دے دیا یاوہ چودری اور ملک شرف ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے ملکے ملک شرف کا ملک شرف بتائیے گا عدالت کی جانب سے کیا حکم جاری کیا گیا ہے جی لہورہ ایکوٹ کی جو کہ صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس عدالت میں ایک بڑے کیس کی سماعت ہو رہی تھی سابق مریعظم جو تین مرتبہ وزیراعظم رہے میاں نواشی ان کا کیسہ بڑی عدالت میں بڑا کیسہ اور بڑے فیصلے میں بڑے بڑے وکلا ہے اور عام کیسہ جس کی آج سماعت ہوئی لاہورہ ایکوٹ میں میاں نواشی کے بھائی میاں شیف نے یہ ہنگامی بنیادوں پر یہ کل گزشتہ روز یہ درخواست دیر کی تھی جس میں وفاقی حکومت کی جانب سے میاں نواشی کا نام مشروع طور پر نکالنے کے اقدام کو چینے کیا گیا تھا اور میاں نواشی کا نام ای سی ار سے نکالنے کے لیے جو شرائد رکھی گی تھی اس کو چینے کیا گیا تھا اس کیس کی اہمیت کو مدنز رکھتے ہوئے لاہورہ ایکوٹ میں گزشتہ روز بھی اس کیس کی سماعت ہوئی ساڑھے چار بجے کے قریب اس اہم کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو عدالت میں وفاقی حکومت نے لاہورہ ایکوٹ کے دیرہ اختیار کو چیلنگ کر دیا اور وفاقی حکومت کی جانب سے یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ لاہورہ ایکوٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ میاں نواشی کے اس کیس کی سماعت کر سکے گزشتہ روز آدھا گھنٹا تھا کہ یہ بحث ہوتی رہی اور عدالت نے اس کیس میں وفاقی حکومت کو نیب کو نوٹے جاری کرتے ہوئے آج اس کیس کو دو بجے کے لیے سماعت کیا تھا سماعت کے لیے مقرر کیا تھا دیہی بجے کے قریب اس اہم کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو وفاقی حکومت کی جانب سے اڈیشنل اٹارنی جنرل اشاہ کے خان نے پنتالی صفات پر مجتمع ایک جواب جمع کروایا جس میں لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر پوائنٹ جس میں نکتہ اٹھایا گیا تھا کہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے وفاقی حکومت کی جانب سے جو نکتہ اٹھایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ میاں نواز شیف جس میں سزا یافتہ ہیں وہ اتصاب دالہ اسلام آباد کی کیس ہے جس میں ان پر الاریبیا کیس ہے اور ان پر ایون فیلڈ کیس ہے اس میں وہ سزا یافتہ ہیں اور نیب کے کہنے پر میاں نواز شیف کا نام اسی حل میں ڈالا گیا تھا مزید اس کیس میں یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ میاں نواز شیف کا کیس جو تھا جس میں وہ سزا یافتہ ہیں اور لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس کیس میں ان کی سزا مطل کی تھی وہ اسلام آباد کے دائرہ اختیار میں آتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے جو جواب جمع کر آیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ لاہور ہائی کور میں میاں نواز شیخ کا جس کیس میں چودی شکر مل میں ان کی زمان جور کی گئی تھی وہ مرزم ہے اس میں ان کو سزان نہیں ہوئی تو یہ فاقی اکومت کی جانب سے یہ نقطہ اٹھایا گیا ملیک اشرف سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یاور چودری ہمارے سب موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں یاور عدالت کی جانب سے سنوار کا ٹائم دیا گیا تھا سماد کے لیے جبکہ نون لیگ کی جانب سے کہا گیا کہ اس کیس کو جل سماد کے لیے مقرر کیا جائے اور پھر کل گیارہ بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اس حوالے سے بتائیے گا آج بلکل لاہور ہائی کور میں جب وہ آج ایک اہم کیس کی سماد ہوتی سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شیخ کا نام جو ہے وہ وفاقی ہیں جہاں پر ان کا نام ای سیل سے نکالنے کے لیے گیر مشروع طور پر جب وہ ایک شرائط آئیت کا رکھی اس حوالے سے انہوں نے جو لاہور ہائی کور سے رجوع کر رکھا تھا جس پر وفاقی وقلہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ لاہور ہائی کور کا یہ دائرہ اختیار نہیں بنتا ہی بنتا جس پر عدالت نے جو ہے وہ نام ای سیل سے نکالنے کے حوالے سے کیس کو الگ کر کے جو ہے عدالت کے دائرہ اختیار کے متعلق جو ہے وہ کیس پر آج سماد کی تھی جس پر عدالت نے جو ہے وہ نواز شیخ کے وقلہ کو ایک گھنٹے کی محلت بھی دی تھی کہ وہ اس حوالے سے اپنا جواب الجواب جو ہے وہ عدالت میں جمع کر رہے ہیں جس پر عمجد پرویز اور اشتر اصاب جو میاں محمد نواز شریف کے جو وقیل تھے وہ عدالت میں پیش ہوں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ آئین کے آرٹیکل ون نائیٹی نائن کے تحت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ اس چیز کے اس کا جو ہے وہ دائرہ اختیار رکھ دیا وہ اس چیز پر سماد کر سکتی ہے کیونکہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو وہ ایک عدالتی فیصلہ بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا تھا عدالتی ججمنٹ جو تھی وہ عدالت کے روبرو جو ہے وہ پیش کی سے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک کیس تھا جو کراچی کا تھا شہری تھا اس کا نام کراچی سے جو وہ عدالت میں جو ہے وہ ای سیل میں ڈالا تھا ہم اس کو نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کا نام ای سیل سے نکالنے کے احقامات جو وہ جاری کیے تھے عدالت میں جو ہے دونوں فریقین کے وکلہ کی جانب سے بحث کی گئی دلائل مکمل کرنے کے بعد جو عدالت نے جو وہ یہ فیصلہ سنیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار بنتا ہے وہ اس کیس پر جو وہ سمات کر سکتا ہے جس پر عدالت نے کل صبح جو ہے وہ گیارہ بجے تک جو فریقین کے وکلہ کو بھی جو دوبارہ بحث کیلئے طلب کر لیے کل جو ہے وہ نواز شریف کا نام جو مین پٹیشن جو لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی کسی ان کا نام جو وہ ای سی آل سے نکال آجا تاکہ وہ بیرون ملک علاج کیلئے جا سکی ان کی جو طبیعت جو وہ ناساد ہے روز بروز ان کی طبیعت جو وہ خراب ہو رہی ہے وفا ان کے لیے ایک ایک لہو بہت قیمت ہے اس حوالے سے عدالت نے جو ہے وہ تین صفحات پر مل جو تحریری فیصلہ وہ بھی جاری کیا گیا جس میں یہ تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ لاہور جو میاں محمد نواز شریف نواز شریف کا نام غیر مشروط طور پر ای سی آل سے نکالنے کی درخواست درخواست کے قابل سامات ہونے پر تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے تحریری فیصلہ تین صفحات پر مشتمل ہے وفاق کے صوبائی امور کا صوبائی ہائی کورٹ کو کیس سننے فیصلے کا اختیار ہے سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کیس میں بھی نکتے کی توصیق کی ہے تحریری حکم میں یہ لکھا گیا ہے جبکہ درخواست گزار شہباز شریف اور نواز شریف لاہور کے یہ رہائشی ہیں چودری شگر مل سے متعلق نواز شریف کو لاہور میں تفتیش کا سامنا ہے تحریری فیصلہ ہے یہ اور اس میں مزید لکھا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا مواطل کی ہے مزید کاروائی کے لیے معاملہ پنجاب حکومت کو بزوایا گیا جبکہ عدالت نے وفاق کے وکیل کے دارے اختیار سے متعلق دلائل کو مسترد کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے دارے اختیار سے متعلق دلائل کو مسترد کیا گیا ہے عدالت کو معاملے کی سامات کا مکمل اختیار ہے تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے مزید لکھا گیا ہے کہ فریقین سولہ نومبر کو دلائل کے لیے پیش کیے جائیں گے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کا نام غیر مشروط طور پر ای سی ایل سے نکالنے کا یہ معاملہ ہے درخواست کے قابل سامات ہونے پر تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور تحریری فیصلہ تین صفحات پر مشتمل ہے جبکہ پرویز ملک کا کہنا ہے کہ حکومت حد سے زیادہ زیادتی کی طرف جا رہی ہے حکومت صرف کیس کو لمبا کرنا چاہتی ہے نواز شریف کل بھی بے گناہ تھے آج بھی بے گناہ اکبال صاحب نے آپ کو ابھی تمام پوزیشن بتائی ہے میں آپ کو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ بہت ایک حد سے زیادتی کی طرف جا رہی ہے آپ کے سامنے میاں نواز شریف کا پس منظر ان کی جو پرانہ ریکارڈ اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے مگر یہ اس کیس کو لمبا کراتے کراتے اپنی ایک عزت جو ہوتی ہے ایک پولیٹیشن کی ریسپیکٹ جو ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے وہ بھی لوس کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں میاں نواز شریف آج بھی بے گناہ ہے کل بھی انشاءاللہ بے گناہ اور ہم سب مل کے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کئی لاکھوں لوگ اس دعا کر رہے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کرے گا اور انشاءاللہ جھوٹ جھوٹ ثابت کریں گے ترجمان نون لیگ مریم اور انگزیب کا نواز شریف کی صحت سے متعلق بیان بلڈ اینڈ بون میرو ڈیزیزز کراچی کے سربراہ ڈاکٹر تاہیر شمسی جاتی عمرہ پہنچ گئے نواز شریف کی صحت میں توازن لانے کیلئے ڈاکٹر تاہیر شمسی کی خدمات حاصل کی گئیں سابق وزرعظم محمد نواز شریف کا طبی معاینہ کیا جا رہا ہے ترجمان نون لیگ کی جانب سے ایسا بتایا گیا جبکہ نواز شریف کے جسم پر سوجن عدیات کے منفی اثرات ہو رہے ہیں ڈاکٹرز نے نواز شریف کی موجودہ صورتحال پر ترجمان کی جانب سے ایسا بتایا گیا جبکہ مزید کہتی ہیں محمد نواز شریف کی صحت کے لیے ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے مریم اور انگزیب کا ایسا کہنا تھا ترجمان نون لیگ مریم اور انگزیب نے نواز شریف کی صحت سے متعلق بلڈ اینڈ بون میرو ڈیزیزز کراچی کے سربرا ڈاکٹر تاہی شمسی جاتی عمرہ پہنچے ہیں نواز شریف کی صحت میں توازن لانے کے لیے ڈاکٹر تاہی شمسی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں مریم اور انگزیب کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے سادق وزیراعظم محمد نواز شریف کا تی بی معاینہ کیا جا رہا ہے اور نواز شریف کے جسم پر سوجن عدیات کے منفی اثرات بھی ہو رہے ہیں ڈاکٹرز نے نواز شریف کی موجودہ صورتحاد پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جبکہ دوسری زانیب قائد حضب اختلاف شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد ہوئی شہباز شریف نے نواز شریف سے ملاقات کی شہباز شریف نے نواز شریف کو ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا ہے قائدہ ایز بکتلاف شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد شہباز شریف نے اپنے بھائی نواز شریف سے ملاقات کی ہے شہباز شریف نے نواز شریف کو ہائی کورٹ کے فیصلے بارے آگاہ کیا ہے اہاں ملاقات ہوئی ہے قائدہ ایز بکتلاف شہباز شریف کی جاتی عمرہ وہ پہنچے ہیں علی اکبر اس وقت وہاں پر موجود ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ سنسے لیں گے ملاقات کا احوال بتائیے گا علی اکبر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی طبیعہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ تشویشناک ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے مریم ورنگزیم نے صبح میڈیا کو یہ بتایا کہ ڈاکٹرز نے ان کا آج پھر جو ہے ورنگزیم نے ان کا معینہ کیا اور یہ بات کہی ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے فوری طور پہ سابق وزیر اعظم کو بہرون ملک بجوانا چاہیے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ ڈاکٹروں کے ہاتھ سے بھی معاملہ نکل جائے اس لئے بہتر یہ ہے کہ فوری طور پہ سابق وزیر اعظم کو باہر بجوانا جائے اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو دوائیاں دی جارہی ہیں خاص طور پر جو سری ریڈز دیے جا رہے ہیں اس کے بھی اثرات ان کے جو طبیعت ہے اس پر منفی پڑھ رہے ہیں ان کے پیروں میں سوزش ہے اس کے ساتھ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے گردے اور ہارٹ کا جو ان کا مسئلہ ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ بگڑڑا ہے جبکہ ان کا بلیڈ پیشر اور شگر جو ہے وہ بھی آٹوف کنٹرول ہے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ سب ایک وزیر آزم سے ملاقات کرنے کے لیے شباز شریف بھی پہنچ رہا ہے شباز شریف نے نواز شریف فیصلہ آیا ہے کہ یہ درخواست جو ہے وہ قابل اسمات ہے اس کے بارے میں انہوں نے سابق وزیر آزم کو گاہ کیا اور آئندہ کا لاعمل جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شریف خاندان کے ذرائع کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کل اسی ال سے نام نکلتا ہے تو اتوار یا پیر کی صبح جو ہے وہ نواز شریف کو بیرون مل بجوائے جا سکتا ہے حکومتی کمیٹی نے نابینا مظاہرین کے لیے پچاسی آرڈر جاری کیے ہیں آبی چودری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تدہ ترین اپڈیٹس لیں گے آبی چودری بتائیے گا کوئی مذاکرات کے لیے پہنچا ہے بلکل اس وقت مار اور کلپ چوک پر موجود ہوں جہاں پر نابینا افراد درنا دیئے بیٹھے ہوئے درنے کو تیرواں روز گزر چکا ہے لیکن تحال حکومت کی جانب سے اس بات کو سیریس نہیں لیا جا رہا نہ ہی ان کو ریگولر کیا جا رہا ہے نہ ہی جو بروزگار نابینا افراد ان کو روزگار فرام کیا جا رہا ہے اس وائلے سے نابینا افراد جو ہیں وہ ڈٹ کر موسم کے سختی کو برداشت کے ہوئے یہاں پر درنا دیئے بیٹھے ہوئے کیمنا میں جنہے تو کیونکہ آپ کو مناظر دکھائے گا کہ یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے بکیرا طور پر جہاں پر نابینا افراد کے تمام تر ساد و سمان ان کا موجود ہے ان کے بستر یہاں پر موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبہ تصریم نہیں کی جاتے تب تک وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں جبتہ اس وقت ہے نابینا افراد اور ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں ان کے صدر عمر وہ بھی ہمارے ساتھ موجود سے جانتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور حکومت کی جانب سے ان کو کیا کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشو یہ ہے کہ ہم نے اب یہ جو ہے بول حکومت کی کورٹ میں ہیں ہم نے اپنی چارٹر پر ڈپانٹ جو ہے حکومت کو کل دی تھی ریٹن وے میں روڑ کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ہم لوگ اسی طرح احتجاج کر رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ پورا امن لوگ ہیں اور پورا امن طریقے سے ہم لوگ پورا امن اس کا حال چاہ رہے ہیں چاہ رہے تھے ابھی بھی ہم چاہ رہے ہیں لیکن حکومت جو ہے وہ اس میں فلیکسیبیلٹی نہیں پورا نہیں کرتی ہے اس ہمارے چارٹر پر سائن نہیں کرے گی تو انشاءاللہ یہ ہمارا احتجاج ہے یہ پیر دن یہ بڑا وسیع ہو جائے گا اور یہاں پر یہاں پر لوگ ہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ یہ بلکل کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو کمیٹی بنائی آتے ہیں ان کی جانب سے دلاسے دیا جاتے ہیں وعدے کی جاتے ہیں لیکن کوئی وعدہ ان کا بھی تک وفا نہیں ہو سکا اور بھی نبینہ افراد یہاں پر موجود ہیں جو کدرنے میں تیرہ روز سے یہاں پر سراپا احتجاج ہیں ان سے بھی جانتے ہیں ان کا مطالبات کیا ہیں اور حکومت کی جانب سے ان کو کیا تسلیم دی جائے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا مطالبات نہیں ہمارے مطالبات نے ذرا مطالبہ ہے کہ ڈیلی ویجز ملازمین کو ان کی تعلیم کے مطابق روزگار دیا جائے اور بے روزگار نبینہ ساتھیوں کو ان کی تعلیم کے مطابق برسل نظیر چوہان آپ کے پاس ایک دن آئے ایک دن آئے تھے آپ کے پاس لیٹر لے کر جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چوتھے سکیل کی آپ کو نکریہ دی جاری اس جو مطالبہ آپ کا منظور کیا جا رہا ہے اسے کوئی فصلہ ہے آپ کو سر اس میں یہ ہے کہ کچھ تو آرڈرز ایسے ہیں جو پائپ لائن تھے اور کچھ آرڈرز ایسے ہیں جو کہ تعلیم بچوں کی ایم اے ایل ایل بی ایم ایس ای آئی کوم بی کوم ہے لیکن آرڈرز جو ہیں وہ چونکی دار بیل دار سکیورٹی گارڈ یہ تو بلائنڈ بچے کے لیے یہ بلائنڈ بچے کے لیے دھرنا ہے جو کہ میوزک کنسرڈ میں تبدیل ہو گیا ہے پنجابی اور سرائکی گانوں پر دھرنے کے شوراکہ رقص کر رہے ہیں بلکل جمال الدین جمالی وہاں پر موجود ہے ان سے جانے کے مناظر کیسے ہیں اور صورتحال کیسی ہے احتجاج کے حوالے سے جی جمال الدین جمالی بلکل یہ پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی کے ملازمین جو ہیں ان کا جو احتجاج ہے آج پانچویں روز میں وہ جاری رہا اور آج انہوں نے یہاں پر کٹ کا محول بنا دیا جشن کا محول بنا دیا سرائکی گانوں پر وہ جھمتے رہے رقص کرتے رہے اور دوسری جانب جو ان کے لیڈران ہیں ان مظاہرین کے وہ مذاکرات کرتے رہے اب ان کے جو صدر ہیں ان کی لیڈر گارڈ یونین کے شاہد وہ محلصت موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں مذاکرات میں ڈیڈ لاغ برقرار ہے اور کیوں برقرار ہے اچھا کہاں کیا بات ہوئی اور کیا آپ کے وعدے تھے جو پورے نہ ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پرمنٹ کیا جائے ہمیں انکریمنٹ دیا جائے فرد موٹیشن شیئر دیا جائے لیکن جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ جو پہلے باتیں ہوتی تھی وہ ہی ایسے ہمیں بس کر دیں گے ابھی کچھ نہیں کرنا چاہ رہے لیکن ہم نے انشاءاللہ ایسے نوٹیفکیشن لے کے جانے ہیں ویسے نہیں جانا اچھے بتائیں اگر وہ نہیں کرتے تو کب تک جاری رہے گا دھرنا یہ مہینوں بھی چلے گا تو انشاءاللہ جاری رہے گا اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے اور یہ بتائیں کہ آپ لوگ کتنے ہیں پنجاب بھر سے ملازمین اور اب وہاں پہ لینڈ ریکارڈ سینٹر بند پڑے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے ہم تقریباً اٹھائیسو ٹوٹل پنجاب ملازمین ہیں بلکل بند ہیں لینڈ ریکارڈ سینٹر کیونکہ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں ہم ہمارا شوق نہیں ہے کہ ہم ادھر رات بھی در رہے ہیں اور دن بھی در رہے ہیں مجبوری کے لیے ہیں ہم اپنا حق لینے کے لیے نکلے ہیں کہ حق لینا گناہ ہے یہاں مانگنا گناہ ہے خان صاحب اتنی دیر سڑکوں پہ رہے ہیں آج خان صاحب ہمیں کہیں کہ آپ لوگ سڑکوں پہ کیوں ہیں اگر وہ سوال کریں گے پھر ہم جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو اس کی فرد پر ہر فرد پر ان کو کمیشن بھی دیا جائے اور جو سیلری ہے اس کے اندر باقیدہ سے ان کی ریمنٹ بھی لگایا جائے یہ تمام مطالبات کے حوالے سے ان کے مذاکرات ہوئے اور جو جیرمین ہے لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے ان کے ساتھ لیکن کو پیش رفت نہیں ہو سکی ان کا کہنا ہے کہ ان کا دھرنا اسی طرح جاری رہے گا جب تک مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے مطالبات مانے نہیں جاتے اس کا کہنا ہے دھرنا اسی طرح جاری رہے گا جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے جمال الدین جمالی ہمیں آگاہ کر رہے تھے ساتھی ساتھ نابی نافرات کے دھرنے میں عابد چودی موجود تھے جو کہ ہمیں آرہا کر رہے تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ کو بتائیں کہ مال روڈ پر یہ دھرنی ہے اور جو لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے ملازمین کا دھرنا ہے وہ میوزیکل کانسرٹ میں تبدیل ہو چکا ہے پروفیسر ڈاکٹر تاہیر شمسی نے نواز شریف کا طبی معاینہ مکمل کر لیا ہے پروفیسر ڈاکٹر تاہیر شمسی نے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کا عمل پھر دوہرانے کا فیصلہ کر لیا جسم پر سوجن اور دیگر اثرات کے باعث عدویات میں ایڈجیسمنٹ کی گئی ہے ڈاکٹر تاہیر شمسی صبح دوبارہ نواز شریف کا معاینہ کریں گے اور ٹیسٹ کا جائزہ لیں گے ڈاکٹرز کے مطابق مزید آخری کی قطعن گنجائش نہیں ہے ہر لہما خطرہ بڑھا ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا نواز شریف کے طبی معاینہ سے متعلق بیان سامنے آیا ہے پروفیسر ڈاکٹر تاہیر شمسی نے نواز شریف کا طبی معاینہ ہے جو کہ مکمل کر لیا ہے پروفیسر ڈاکٹر تاہیر شمسی نے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا عمل پھر دوہرانے کا فیصلہ کیا ہے میڈیکل ٹیسٹ کامر پھر دوہرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جسم پر سوجن اور دیگر اثرات کے باعث عدویات میں ایڈجیسمنٹ کی گئی ہے ڈاکٹر تاہیر شمسی صبح دوبارہ نواز شریف کا معاینہ کریں گے اور ٹیسٹ کا جائزہ بھی لیں گے جبکہ ڈاکٹرز کے مطابق مزید تاخیر کی قطعن گنجائش نہیں ہے ہر لمحہ خطرہ بڑھ رہا ہے ذاتی معالی ڈاکٹر عدنان نے نواز شریف کے طبعی معاینہ سے مطالق بیان دیا ہے اور آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ پروفیسر ڈاکٹر تاہیر شمسی نے بھی نواز شریف کا طبعی معاینہ مکمل کیا گیا ہے دوبارہ سے یہ طبعی معاینہ کیا گیا ہے اور میڈیکل ٹیسٹ دوبارہ سے دوہرانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے جسم پر سوجن اور دیگر اثرات کے باعث عدویات میں ایڈجیسمنٹ کی گئی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی ٹی ٹی ٹو